کونسی چیز روک رہی ہے دین کو فالو کرنے سے تو قرآن نے اس کی بضاحت کر دی قرآن نے واضح لفظوں میں بتا دیا کہ جو چیزیں دین کو فالو کرنے سے ہمیں روٹی ہیں وہ چیزیں کیا ہیں سب سے پہلی چیز دین پر عمل کرنے سے اگر کوئی چیز روٹی ہے تو وہ چیزیں خواہش اپنی عرضویں اپنی ناجائز تمنائیں یہ عرضویں ہمیں روٹی ہیں خواہش کی پیروی انسان آسانی سے کر لیتا ہے لیکن دین کی پیروی کی بات آئے تو انسان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اسی کو قرآن میں منشن کیا ہے قرآن کہتا ہے کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا دیا یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی بات مانے کہ اس نے اللہ کو اپنا معبود مانا دے تو اللہ جو برمائے وہ بات ماننی چاہیے لیکن بندے کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات رہی مانتا کہتا تو ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن مانتا ہے اپنی خواہش جو جی کہتا ہے کرو چاہے وہ خواہش اللہ کے حکم اسے ٹکراتی ہی کیوں نہ ہو لیکن بندہ خواہش پر غلام بن جاتا ہے اور خواہش کی پیروی کر کے اللہ کی نافرمانی کا بوجھ اپنے سر کے اوپر لا جاتا ہے موسیقی موسیقی